بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تاریخ میں جو بھی دور نشیب و فراز کے آئے ان پر آپ سے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا یہ خالصت ان اللہ کی مہربانی اور اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ایک جھجک یہ ہے کہ موضوع بڑا خوشک ہے کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل میں کوئی نرمی یا خشو اور خضو پیدا ہو اور اس سے بڑی رکاوت یہ کہ بیان کرنے والا اس کو بھی کوئی علم نہیں مگر جو بھی ہے بس آپ کے سامنے ہی ہے چوتھی صدی ہجری کے آخر کے حالات کلاب سے عرض کر رہے تھے کہ تین سو پچاس ہجری سے پہلے تین سو پینتیس ہجری سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے موتزلہ کے رد کے لیے اور ان لوگوں کے توڑ کے لیے اور اس وقت پورے عالم اسلام کو جس مسئیبت نے گھیت لیا تھا اقلیت کا غلبہ اور لوگوں کا غیر معمولی یہ رجحان کہ وہ ہر بات کی اقل پہ پر کھینک اسوٹی پہ یہ بہت نمائع اور غالب ہو گیا تھا اور موتزلہ کے اس موقف کے مقابلے میں اہل سنت پر جماعت کا اور خاص طور پہ محدثین کا مزاج یہ تھا کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو بلکل انتہا پسند تھا اور وہ اقل نام کی کسی چیز کو سننا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے بلا کم موقاست اسی طرح چلنا ہے اور اقل کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ہم اسے کوئی چگہ دیں اور دوسرا گروہ جو صحیح معنی میں اعتدال کے ساتھ چل رہا تھا وہ اقل کو اس کی اہمیت دینے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے بلکل اعتدال کا موقف رکھا اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی تو اقل کو یکسر رد کر دینے سے کام چلے گا اور نہ ہی اقل کو وہ شریعت پر حاکم بنا دینے سے کام چلتا ہے بلکہ معاملہ دونوں کے بیچ میں ہے اور بڑی اچھی مثال اور بڑا اچھا موقف جو اس وقت اہل سنت والجماعت نے دیا پورے عالم اسلام میں چار گروہ بڑے ممتاز تھے ایک مہتزلہ کا ایک خارجیوں کا جن کا زور در حقیقت ٹوٹ چکا تھا ایک ان کا اہل سنت والجماعت جو کہلاتے تھے اور ایمہ اربع کی فقہ مدون ہو چکی تھی اور چوتھا گروہ وہ جو تھا ان میں کچھ کچھ اجتہات کی باتیں ابھی پائی جاتی تھی اور محدثین کا یہ چار سکول آف تھارٹ شرک ایم آپ انہیں سمجھ لیں یہ پورے عالم اسلام میں نمائع نظر آتے تھے اور محدثین اور اہل سنت والجماعت جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے مسلکن وہ ہنفی تھے شافعی تھے مالکی تھے ہنبلی تھے کچھ بھی تھے وہ سب کے سب ایک ہی تھے اور عقیدے کی بات پر متفق تھے دو چیزیں بلکل الگ الگ ہیں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی مسئلہ تھی انسان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ مسئلہ خلاف عقل ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کی کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ کہے کہ عقل سے بالا ہے تو موقف فہل سنت کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے شریعت کے متعدد مسائل عقل سے بالا ہیں عقل کے خلاف نہیں ہیں اور یہ صحیح ترین موقف تھا جسے انہوں نے اپنایا جتنے بھی موجزات تھے جتنی بھی الہیات کی باتیں تھیں اللہ کی ذات اس کی صفات اس کا غالب ہونا عرش کے ساتھ رحمان کا تعلق یہ سب کی سب چیزیں وہ کہتے رہے کہ یہ باتیں دیکھو عقل سے معورہ ہیں عقل کے خلاف نہیں عقل بھی ایک ترازو ہے اور ابن خلدون نے بڑی اچھی مثالیں اس کی دو دی انہوں نے کہا کہ عقل سنار کا ترازو ہے اور سنار کے ترازو پہ جب سونا تولنا ہو تو آپ رتیوں کے برابر تول سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو اس کے پیمانیں مقرر ہیں اس پہ آپ تول سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی شاہے کہ وہ اس ترازو پر پہاڑ کو تولنے لگے تو نہیں تلتا وجہ یہ نہیں ہے کہ پہاڑ تل نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ ترازو کا سائز چھوٹا ہے یہ نہیں تول سکتا اگر شریعت اور غیب کا عالم اور وہ دنیا جس پہ ایمان لانے کو انبیاء علم السلام کہتے ہیں عقل کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں بھی بات نہ آتی میراج میں مثلاً وہ گئے ہیں اور انہوں نے ان حقائق کو دیکھا ہے جنت اور جہنم کو اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہی نہیں سکتے تھے تو یہ تو ایسی بات ہے اس کی تردید ہے جو یہ کہے کہ خود بخود تشریف لے گئے تھے جب یہ کہا جائے کہ اللہ انہیں لے کر گیا تھا تو پھر سوچ میں آنا چاہیے بحث اس پہ آ جاتی ہے کہ کیا اللہ بھی اس بات پر قدرت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں کو دیکھ کر اطلاع دی کہ ایسی ایسی چیزیں عالم غیب میں موجود ہیں تو وہ ہماری اقل میں نہیں آرہا ہماری اقل کے خلاف نہیں ہے اقل سے بالا ہے اقل سے بلندر چیز ہے ابن خلدون نے اس کی ایک مثال تو یہ دی ہے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے اور یہ کمپیوٹر کی تھیوری کوئی بھی آپ ہم سے بیان کرنا شروع کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ صاحب اس کا وجودی دنیا میں نہیں پایا جاتا تو آپ ہنسیں گے کہیں گے کہ مولی صاحب آپ کی اقل سے بار کی چیز ہے کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں اور یہ بات درست ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اقل کے خلاف ہے کیونکہ اقل کے خلاف ہوتا تو یہ اتنی دنیا جو کمپیوٹر کے ساتھ بات کر رہی ہے اور بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ ان کی دماغ میں کیسے آ گیا بجا یہ کہ ان کی تربیت ان کی تعلیم ایک نہج پہ ہوئی ہے اور اس نے انہیں بتایا ہے کہ کیا کام کرنا ہے ابن خلدون نے دوسری مثال اس کی دی اور وہ بھی بڑی اچھی مثال ہے اور حقیقتاً ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے اسی استاد سے سبقاً سبقاً پڑھنا چاہیے تاکہ پتا چلے دنیا میں اقوام میں ترقی کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں اور موقف کیا ہوتا ہے اصولی طور پر اور شریعت کا موقف کیا ہے ابن خلدون نے جو مقدمہ لکھا ہے کمال کی چیز دکھی کہنا تو شاید نہیں چاہیے لیکن جس نے ابن خلدون کو قید کیا تھا اس نے باقی آنے والے انسانوں پر اس معنی میں بڑا احسان کیا کہ اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑا دماغ کچھ نہ لکھ پاتا مگر جب قید ہو گئے پابند ہو گئے تو جو اندر کی چیزیں تھی انہوں نے لکھ اور مقدمہ اس صورت میں جیل میں وجود میں آیا دوسری مثال ابن خلدون نے دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نگاہ کی ایک حد ہے اور اس کے بعد نگاہ کام نہیں کرتی کان کی بھی ایک حد ہے اور اس کے بعد سماعت بلکل ختم ہو جاتی ہے کچھ سنائی نہیں دیتا بس اسی درہا انسان کا سارا علم اس کے حواس خمسہ پر مبنی ہے یہ فائل سنسل جنہیں کہتے ہیں ان پر مبنی ہے اس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور جہاں پہنچ کر انسان کے حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اور وحی انسانوں کا وہاں سے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس سے آگے کی جسم میں رہنوائی کرتی ہے کہ یہ یہ چیزیں بھی ہیں کان حراب ہیں تو اگر یہ کہے کہ دنیا میں موسیقی کا وجود ہی پایا نہیں جاتا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا تو بات صحیح ہے کیونکہ تم سن نہیں سکتے لیکن اس وجود کا موسیقی کا انکار مت کرو اس دیئے کہ ہزاروں لاکھوں گوانیاں اس پہ موجود اسی طرح وہ ابن خلدون رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ سلام جس جہان کی خبر دیتے ہیں ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تو ہمارا اس عالم کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندہ دنیا میں رنگوں کا انکار کر دے کہ سرخ اور سبز رنگ میں کوئی تمیز نہیں اور جیسے کوئی بہرہ موسیقی کا اور آواز کا انکار کر دے کہ آوازیں نہیں ہوا کرتی تو یہ اقلیت کا تجزیہ اگرچہ ابن خلدون تو بہت بعد میں آئی ہیں لیکن اس وقت جو محدثین تھے رہتدال کے رخ پہ ان حضرات کا موقف یہی تھا اور انہوں نے موتظلہ کے مقابلے میں اس موقف کو اپنایا بھی اور امت کو بہت کچھ اس موقف نے دیا اور انہوں نے بڑے انداد علائل اس پہ قائم کی اللہ کی بے شمار رحمتیں ان پہ ناصل ہوں انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ اگر عقل کا کوئی مقام نہ ہو تو اللہ تعالی قرآن پاک میں کبھی یہ نہ کہتے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آگئے تو وہ کہیں گے اگر ہم سنتے انبیاء عالم السلام کی بات او ناقل یا عقل سے کام لیتے تو ہم کبھی بھی جہنم میں آتے متعدد دلائل انہوں نے قائم کیے کہ عقل کا بچود بہرحال قابل تسلیم ہے اور تین سو تین سجری سے پہلے وہ بڑی تین شخصیات جن کا کل تفصیل سے کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا وہ امام ابو حسن عشری رحمت اللہ علیہ ان کے مکتب فکر نے اور ان کے مکتب فکر میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے اس نے فروغ حاصل کیا اور عروج حاصل کیا اور بالعموم مسلمان اس وقت یا حفیدے کے اعتبار سے علم کلام کے اعتبار سے عشری تھے یا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ کے پیروکار تھے ماتریدی تھے ابو حسن عشری رحمت اللہ جو حسن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے صرف یہی نہیں کہ علم کلام میں مہارت تھی اللہ کے بڑے عبادت گزار بڑے فقعی بڑے متدین انسان تھے اور ان کے شاگرد اور ان کے خادم کہتے تھے کہ برسوں اس شخص پر اس حال میں گزری ہے کیفیت اور وقت کہ وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر تک بس تلاوت ہی ان کے لئے رہتی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی اور کئی مرتبہ پہروں وہ اللہ کے حضور میں سجدے میں جو بڑی بڑی شخصیات پہتی ہیں ان میں ابو اسحاق شیرازی تھے اور ان میں اسفرائنی تھے اور جوینی تھے اور امام الحرمین اور یہ سارے لوگ تھے اور عشری مقتبہ فکر نے اس سے اروج بھی پایا اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے اور ہمارا منحج کیا ہے اور کس چیز پر چلنا ہے دوسری طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ منحج جو تھا چار سو پچاس ہجری کے قریب قریب تک قائم رہا اور اندر ہی اندر ایک اور فتنہ پر رش پا رہا تھا اور ان لوگوں نے اپنے کام شروع کیے اور وہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ میں آج سے تین صدیان پہلے چار صدیان پہلے جن کے اباؤ اجداد صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کو اب میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے اور یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا فتنہ برپا کر لیں جو کھلے بندوں ارتداد کی طرف مسلمانوں کو لے آئے اور مسلمان مرتد ہو جائیں وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک نئی راہ اپنائی اور اس راہ کے بیٹ جو تھے وہ بہت پہلے پڑ چکے تھے آپ ایسے ہی سمجھ دیجئے جیسے ایک قانون کوئی حکومت آج بنا دے اور اس کی implementation پچاس ورس کے بعد کرے اور پھر حکومت کے قانون تو اس وقت بنا ہوا تھا تو بات تو درست ہے فلسفہ کا جب عروج ہوا مسلمانوں پر تو فلسفہ دو طرح سے آیا ہے عرستو کی جتنی کتابیں تھی ان کا ترجمہ جب ہوا معمول الرشید کے دور میں تو بدقسمت ہی مسلمانوں کی کہ ایک تو مسئیبت یہ بنی کہ یونان کی زبان سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں عربوں کے ہاں وہ ترجمہ کرنے والے خود صحیح ترجمہ کر نہیں سکے کیونکہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لئے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی دونوں زبانیں جانتا ہو بلکہ جس فن کی کتاب ہے جب تک اس فن کے ساتھ اسے تعلق نہیں ہے اس کا مزاج نہیں ہے وہ ایک کتاب کو دوسری طرف منتقل نہیں کر سکتا ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے اور اسے اردو اور انگلش دونوں آتی ہیں وہ اگر کسی میڈیسن کی کتاب کو لے لے اور اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمہ میں وہ کیا دلکت بھی ہے وہ یہ کہ اسے اپنے فیلڈ پہ عبور حاصل تو عرصتو کی کتابیں جب پہنچی دار الحکمت میں اور اس کے ترجمہ ہونے شروع ہوئے تو مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا زمانہ تھا اور کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بے پڑے لکھے رہ جائے اور شرم اور حیاء اتنی غالب تھی کہ کوئی آدمی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شہر کے علمی حلقوں میں نہ جاتا ہو نہ پہچانا ہو یا یہ جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس کو نہ پڑھا ہو مسلمانوں کا مزاج سرے سے یہ تھائی اس کی اگر ایک مثال آپ دیکھ نہ چاہیں تو امام حاکم رحمت اللہ رہ کا دور وہ بھی وہ ہی تھا چوتھی اور پانچویں صدی کے بیچ کا اور حاکم کہتے تھے کہ جب وہ نشہ پر پہنچے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے تو انہوں نے اپنی سواری سے سامان اتروایا جس سواری پہ آئے ہوں گے دو کلی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کا سامان اٹھا لیں مزدوری کرنی تھی تو تیہ ہوا کہ اتنے پیرسے پہ سامان اٹھا لیں جب وہ چلے آگے کو تو ایک کلی نے دوسرے سے کہا کلی آپ سمجھتے ہیں اچھا ایک میں دوسرے سے کہا کہ وہ جو تم مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ فلان آئیت کی تفصیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے یہ کہا ہے وہ تفصیر یوں نہیں ہے وہ تو یوں ہے دوسرے نے سر پہ سامان رکھا ہوا اور اسے سمجھا رہا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس یہ یہ دلائل ہیں تو حاکم نشا پوری رحمت اللہ رکھے تھے کہ میں چھپ کر کے ان کی باتیں پہلے تو سنتا رہا پھر تھوڑا سا آگے جا کے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا تو میں نے ان سے کہا میرا سامان برائے مہربانی آپ نیچے رکھ دیں رکھ دیا میں نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو معاشی مجبوری یہاں لے کر آئی ہے اور اس وجہ سے آپ نوکری کر رہے ہیں تو مجھے اللہ نے کچھ زیادہ پیسے دیئے میں آپ کو دے دیتا ہوں میں نے کہا یہ میرا پہلے ہی سفر ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس ٹھیک ہے اور سامان اٹھایا اور چل پڑے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسئلہ تو بتائیے ہوا کیا ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ ہمارے شہر میں کوئی آدمی ہو زندہ مرد اور عورت اور ہو اس کے بغیر کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں تو میں نے کہا آپ کے علماء کا کیا حال ہے اس شہر کا ان کا علماء کے تو کہنے ہی کیا ہماری تو ان کی عدب ان کے علم کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کی مجال میں جا کر بیٹھ چائیں ہم کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں علم تو اللہ نے ان لوگوں پر کھول ہے ہم تو صرف ان کو سننے والے یہ بھی راج تھا مسلمانوں کا اس لیے جو کتابیں آتی تھی نئی سے نئی وہ نیا فلسفہ جو آتا تھا نئی چیز جو آتی تھی وہ لوگوں میں رائج بھی ہوتی تھی پڑھتے بھی تھے اور اس کو پڑھ کے پھر معاشرے کا ماحول بنتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور ترجمہ کرنے والے وجہ تھے انہیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ترجمہ کیا سے کیا کرنا ہے اور انہوں نے ان کو یونانی زبان سے عربی میں جب منتقل ہوا تو اس فلسفے کے ساتھ دو چیزیں ہو گئیں ایک تو اس میں کچھ مفید چیزیں مسلمانوں کو ملی اور مسلمانوں نے انہیں اپنایا اور اپنانا بیچا یہ تھا دنیا میں ترقی اقوام کی اسی طرح ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں میں دماغ دیکھتے ہیں اپنے علاوہ دوسری قوموں میں علم دیکھتے ہیں اور وہ اس علم کو اور اس دماغ کو اور ان شخصیات کو اپنے ہاں منتقل کرتے اسی لئے آپ اس بنیادی نقطے پر غور کیجئے گا پوری تاریخ میں یہ بات کام آئے گی کہ کہ کہیں بھی مسلمانوں نے جب علاقوں کو فتح کیا ہے اور یہودیوں نے فتح کی ہے اور عیسائیوں نے فتح کی ہے تو ان میں تینوں کے ریزرٹس میں کیا فرق پڑا عیسائیوں نے جب بھی دنیا میں کہیں غلبہ پایا ہے چاہے وہ آج کی دنیا ہو اور چاہے آج سے دو ہزار برس پہلے کی دنیا ہو قتل عام ہوا ہے شدید اور انہوں نے کہا ان سب کو قتل کر سپین پہ غلبہ ہوا عیسائیت کا مسلمانوں کے حصے میں سوائے خون اور قتل کے کیا چیز آئی بہت المقدس چینہ عیسائیوں نے یہودیوں سے اور ایک یہودی انہوں نے شہر میں جینے نہیں دیا جوروشلم میں سارے یہودی مرد عورت اور بچے تنوروں میں ڈال دیئے گئے عیسائیت کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیں جہاں انہیں غلبہ ملا ہے اپنے ڈشمنوں پر تو انہوں نے قتل کیا ہے خون ہوا ہے اور یہی حال ٹھیک یہودیوں کا بھی رہا جب ان کا دور تھا ان کا عروج تھا تو انہوں نے عیسائیت کے ساتھ بھی یہی کیا یہ کیتھولیک اور پروٹیسٹینٹ اور یہ ساری تاریخ اس پہ ہم کچھ بات نہیں کر رہے آپ خود دیکھ لیجئے اور اس کے مقابلے میں جب مسلمانوں کا دور آیا ہے کسی شہر میں کسی جگہ پر پورے ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ موجود ہے انگلی اٹھا کر کوئی نہیں کہہ سکھ کہ کس شہر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور غالب آ گئے تھے اور یا انہوں نے سب کو قتل کر دیا یہ نہیں کیا اسلام نے انہیں سکھایا اور انہیں ٹھیک اسلام کی تعلیم پر عمل کیا انہوں نے کہا ان لوگوں کا مذہب غلط ہے ان لوگوں کے طرز عمل غلط ہے لیکن ہے تو انسان اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر تم انہیں قتل کروگے تو انسانیت کو ان کے ان اوصاف سے ان صلاحیتوں سے تم محروم کر دوگے انہیں جینے دو زندگی کا حق دو مات نہ کوئی چیز نہیں سوال یہ اٹھا کہ اگر انہیں جینے دیں تو یہ اپنے ممالک میں پھر بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں کریں گے پھر یہ کچھ کریں گے تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ تم انہیں اپنے تابع رکھو غلام بنا کے رکھو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو اپنے معاشرے میں اپنے قریب آنے دو تک یہ تمہارے قریب آئیں تمہیں دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں یا کم سے کم تم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ ہوتا یہ اسلام کا مزاج رہا ہے اس وجہ سے لوگ غلام بنائے گئے تھے غرنہ اور کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں ہے اسی لیے حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ آگئے اور انہیں کہا امیر مومین یوں نہ کریں اس حکم کو واپس لے لیں کیونکہ غلاموں میں بہت صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ہم نے جو ایان کو فتح کیا ہے اور فلاں فلاں علاقوں کو تو وہاں اچھے چھے کاری گر موجود ہیں وہ یہاں آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کے بچوں کو یہ کاری گری سکھائیں گے تو ہی تو ہمارے معاشرے میں ترقی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ نے ان کی بحث اور تقرار پر بات کو مان لی ان کی اور آپ نے کہا اجازت دے دو مدینہ منورہ میں بھی لوگ آئیں جن کو کوئی کام آتا ہے لیکن جس دن ان پہ حملہ ہونا تھا تو وہ ابو لولو فیروز نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کہا کہ میرا آقا مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے اتنے پیسے تم نے روزانہ کما کے دینے اور میں اتنے نہیں کما سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تمہیں کیا کیا کام آتا ہے اس نے کہا لوہے کے کام کر لیتا ہوں لکڑی کا کام کر لیتا ہوں جب اس نے گنوائیں اپنی چیزیں صدی عمر رضی اللہ نے کہا یہ تو بہت تھوڑے بیسے ہیں جو تم سے کوئی کہہ رہا ہے اتنا کام تمہیں آتا ہے مدینہ منورہ میں تعمیرات کا کام کہ قیامت تک لوگ یاد کریں گے کسی نے کہا اس کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کہ آپ کو کیا کہ گیا ہے تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں اس بات کو انہوں نے کہا حضرت پھر کچھ کریں انہوں کیا کروں اگر واقعی یہ میرا قاتل ہے تو سبحان اللہ مقتول اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہے اس نے کہا جیل میں ڈال دیں تو فرمایا اس کی دلیل چاہیے اس نے زبان سے ایک بات کہی ہے اور یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ میں اسے جیل میں پھرشت لیکن جب قاتل آنہ حملہ ہوا تو عمر رضی اللہ نے جملے بلکل آغاز میں کہے انہوں نے کہا میں سعاد اور عباس کو اسی وجہ سے منع کرتا تھا کہ مزیعہ منورہ میں ان لوگوں کو نہ آنے دو پر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے برابر کہتے رہے اور یہ دن دیکھ لو آج آگی اس لئے اسلام نے یہ کبھی نہیں کیا لیڑ ہزار برس میں کوئی ایک شہر ایسا نہیں گنا جا سکتا کہ یہاں پہ مسلمانوں نے سارے لوگوں کو مار دیا اسلام نے کہا انہیں جینے دو اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اقوام میں ترقی ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان جس قوم میں جاتا جو حسلے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان قوموں سے اچھی چیزیں اور اچھے دماغ اپنے ہم انتقل کرتے یہ صورتحال خاص طور پر بیش آئی جب ایران فتح ہوا ہے تو ایران کی فتح کے بعد استعمر رضی اللہ نے لکھا کہ یہاں جو ہم آئے ہیں تو یہاں پر پورے پورے دفاتر مرتب ہیں فوج کا قانون پورا بنا ہے کہ کس کس طرح ہم فوج کو رکھیں گے اور کس طرح ان کی پیمنٹس ہوں گی کس طرح یہ چیزیں ہوں گی تو کیا ہم اس کو اپنا لیں حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ترجمہ کر کے مجھے بھیجو اور ہم ایک منظم نظام اگر قائم کر سکیں تو ہم زیادہ حق دار ہیں اس چیز کی اس مزاج کے ساتھ جب فلسفہ کا عروج ہوا تو بدکسوطی سے مسلمانوں میں پہلا آدمی جو ارستو کو لانے والے لوگ تھے ان میں بڑا ممتاز اور بڑا نمائع ابو نصر فارابی کی شرعہ بھی کی اور پڑھایا باقاعدہ اور کتابیں لکھی اور یہ فلسفہ کی کتابیں مسلمانوں میں پھیلی دو سو اٹھاون ہجری میں ان کا انتقال ہوا یعنی یہ تیسری صدیقہ سمجھنے کہ دو سو پچاس کے بعد کا حال فلسفہ پڑھنے لگے مسلمان ان میں جو اچھی چیزیں تھی فزکس تھی طبیعات جسے کہتے ہیں مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا میثیمیٹکس جو عربوں میں آئی تھی کم تھی یہاں سے منتقل ہوئی ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ یونان کی کوئی اپنی چیز تھوڑے ہی تھی یونانیوں نے ان علوم کو مصر سے اخذ ارستو کو پڑھیں پلاتون کو پڑھیں ان لوگوں کو تو مصر کی تعریف جو کرتے نظر آتے ہیں تو انہوں نے مصر سے ان علوم کو لیا اور اپنے ہاں رائج کیا وہ چیز لوٹ کے عربوں میں آئی تو مسلمانوں نے بہت سی اچھی چیزیں بھی اس سے لی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمانوں میں ساتھ ساتھ آگئیں فلسفہ کا موضوع وہی نہیں تھا فلسفہ جو تھا اور اللہ کی ذات اور صفات پر بحث کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن فلسفہ نے جب اروج پایا تو لوگوں نے ان مسائل کو بھی فلسفہ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی یہ تھا اس سیاہ تاریخ کا آراز جو موتظلہ کے بعد ہوا اور دوسرا بڑا شارع جو مسلمانوں میں ہی تھا اور یونان کے فلسفے سے اس نے مسلمانوں کی تعلیم دی اور ترقی کی وہ یاکوب کندی تھے اور یاکوب کندی بھی بہت بڑے مسننف بھی تھے ان کی کتابیں بھی تھی اور یاکوب نے اس فلسفے کو منتقل کیا اور اتنا کچھ کیا کہ لوگوں نے اس کو پڑھ کے کہنا شروع کیا کہ شاید ارستو کو بھی اتنا فلسفہ نہیں بتاتا اور اس سے بھی بڑے اشارے وہ تھے جن کا قل تذکرہ ہوا ابن رشد اور ابن رشد کا اگر بس چلتا تو ارستو کو وہ وڑی کے مقام اور نبوت کے مقام پر بٹھا دیتے بری طرح فنا ہیں ابن رشد اور ابن رشد سے کسی نے کہا کہ اگر اپنے ارستو کا زمانہ پایا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارستو خود آپ سے بڑھتا آپ نے اتنا فلسفہ پڑھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ارستو مجھ سے بڑھتے مگر سفر اول میں سب سے پہلا جو اس کا شاگرد ہوتا یہ ابن رشد نہیں ہوتا مجھ سے زیادہ بہتر انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا ہر چیز جو ارستو لکھتا ہے ابن رشد کمع پھر آ کر اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے اور یاقوب پندی کا انتقال دو سو اٹھاون میں ہوا اور چوتھا آدمی جو ملا مسلمانوں کو بہت بڑا وہ ابو علی سینہ تھا اور ابو علی سینہ بھی اسی طرح فنا ہے اسی طرح جس طرح ابن رشد ہیں اور اب اندازہ کیجئے دو سو برس مسلمانوں میں یہ فلسفہ رہا ہے اور بو علی سینہ کو اسی لئے بعض لوگوں نے کافر قرار دیا ہے کہ جو لوگ بو علی سینہ کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں مولویوں کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا کہ کافر بناتے رہتے تھے کہ ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ایک اسی طرح مادہ ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس مادے پہ پناہ نہیں آیا کرتی کوئی آئنسٹائن اسے نہیں ملا جو بتاتا کہ یہ تھیوریز بھی ہوا کرتی ہیں ان چیزوں کے قرار جب عقیدے سے ٹکراتے تھے تو لوگوں نے اسے کہا کہ اس عقیدے کی تصفیح کرو کمال حاصل تھا ابو علی سینہ کو دو چیزوں میں کفر کی تو بحث اس کی الگ ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے مسلمان ہی مانتے ہیں اس بحث میں نہیں بڑھتے مگر کمال حاصل تھا ابو ایک آدمی کو اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم کیسے جیتے پھر رہے ہو تمہیں تو پچھلے سال مر جانا چاہیے تھا اس نے کہا آپ نے تو جواب دے دیا تھا اور ایک فلان آدمی کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے میڈیسن دی اور اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو کہنے لگے کہ اس نے کیا دوا دی تھی اس نے کہا جی یہ تو ہی جانتے ہوں گے اب کیا دوا تھی وہ لسینہ اس کے پاس گئی اور سکیم سے کہا کہ مجھے دوا بتاؤ اور یہ اس زمانے سے بیماری چلی آتی ہے یہ جتنے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں طب کو مر جائیں گے مگر وہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کس چیز سے علاج کیا مر جائیں گے اور یہ وہ چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا علم ہے فلاں فلاں کو تم یہاں سکھا دو میں کام آتا ہے تعلیم پہ اس طب پہ مسلمانوں نے کتنا کچھ کیا ہے آپ اندازہ کیجئے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا ہے نہیں چل دو امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی ایک سو پچاس ہجری میں اور انتقال ہوا ہے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ دو سو چار ہجری میں تو گویا دوسری صدی بھی دو سو چار ہجری یعنی تیسری صدی بھی شروعی ہوئی تھی امام شعفیر رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ افسوس ہمارے زمانے میں مسلمان وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے عیسائیت سے طبق حلم حاصل کیا تھا اور اب ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جن کو ہم کہیں کہ جا کر طب حیسائیوں سے پڑھو اور آکے مسلمانوں میں سے رائج کرو سیدنا مسیح علیہ صلی اللہ علیہ اصل کارنامہ تو ان کا وہ تھا موجزہ تھا شفا تھی اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی پیروی میں اس زمانے میں بھی عیسائی کام کرتے تھے اسپدال بناتے تھے لوگوں کی خدمت کرتے تھے شفا دارو دواء دم کرنا یہ سب چیزیں عیسائیوں میں تھی اور اسی وجہ سے پھر عربوں میں عیسائیت سے وہ علم ٹرانسفر ہوا منتقل ہوا اور پہلی صدی جری میں جب مسلمان اکھتے ہیں تو جائیں اب تک خندرات اس اسپدال کے موجود ہیں جو سات سو ویڈز پہ مشتمل تھا بغداد میں چلے جائیں اور بغداد میں اب تک ان عمارتوں کے اثرات موجود ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے میڈیسن میں کام کیا تھا اور آخر حد یہ ہو گئی کہ وہ برسہ برس اس پہ تھے وہ اٹلی چلے گئے اور اٹلی میں جا کر بادشاہوں نے ان کی قدر کی عیسائیوں نے اور وہاں سے سارا میڈیسن یورپ میں پہلا پہلا میڈیکل کالیج اسی لیے بریٹانیگا میں آپ دیکھئے گا ہم اس کے اسی لیے حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے لکھی رہی ہے انہوں نے کہا یہ جتنا جدید طب آج نظر آتا ہے اس کی بنیاد اٹلی میں مسلمانوں نہیں رکھی تی تعلیم میں تو مسلمان ایسے ہی تھے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جو آج شام تک خون کے پیاسے ہیں مکہ مکرمہ سے آئے ہیں قتل کرنے کے لئے مسلمان لڑنے کے لئے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے تھے فتح ہوئے ہیں اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ فرمارے ہیں تم میں سے جو آدمی ہمارے دس بچوں کو پڑھانا سکھا دیں ہماری طرف سے آزاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ اگر یہ کافر ہمارے بچوں کو مار جائے تو کیا ہوگا کیسے بچے اس کے حوالے کر دیں سب سے بڑا رسط جسے کہنا چاہیے لیا جا سکتا تھا آپ نے فرمایا انہیں پڑھانا سکھاؤ تک تعلیم ہام ہم صرف پہلی اور دوسری صدی کے تعلیمی کارنامے اور طب میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور میتیمیٹکس میں بیان کرنا شروع کریں ایک مہینہ چاہیے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا روز عشاء کے بعد ہم بیان کریں دو گھنٹے تک اور ساٹھ گھنٹے بولتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا بعد اتنی بڑی قوم اور یہ عروج تھا تو بو علی سینہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس آدمی کو یہ بیماری تھی اور تم اس کا علاج اس نے کہا مر جاؤ تو نہیں بتاؤ گا نہیں بتا ایک اور آدمی ایسا آگیا اور بو علی سینہ نے اس سے کہا کہ تم فلان جگا جاؤ اور وہ دوائی لے گیا تو وہ گیا اور اس شخص کو اتنا کمال حاصل تھا اس دب میں کہ بو علی سینہ نے چکھا اور ساتھ ساتھ لکھنا شروع کیا کہ چھ اس میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اور سولہ دوائیوں کے نام لکھے اس نے کہا انہیں کوک شان کے پیس کے اور اس کا مرقب بنایا جائے اور تمہیں کھلایا جائے گا پھر تم ٹھیک ہو جاؤ تو جب بن گئی دوائی سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے بولی سینہ نے جا کے نصح سکیم کے میز سامنے رکھا کہا حضور یہ تھا جس پہ آپ کو فخر تھا اب آئندہ کبھی ایسے نہ کیجئے کمال حاصل تھا دو چیزوں میں ایک طبعہ میں اور بہت سی چیزیں ان کی کتابیں آپ دیکھئے اور ایک فلسفے میں اور اس فلسفے سے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ حدیث اور قرآن اور وہی فلسفے سے کم درجے کی چیزیں ہیں اصل چیز فلسفہ ہے اور کچھ نوجوان مل بیٹھے بغداد میں اور انہوں نے کہا کہ بدلہ لینا چاہتے ہو اور ہمارے آبا اجداد اور ہمارے قبائل کوئی شکست ہوئی تھی تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ کام کریں اور کوئی تحریک چلائیں اور باون رسائل ان نوجوانوں نے مرتب کیے فیفٹی ٹو بکس لکھیں اخوان الصفحہ کے نام سے انہوں نے تنظیم قائم کی اور اخوان الصفحہ کے جتنے رسائل ہیں اب تک چھپے ہوئے ملاتی فلسفہ کے ساتھ انہوں نے دین کو ملایا اور دین کو اس طرح نہیں ملایا کہ دین کا کوئی کام کرنا تھا دین کو برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے اخوان الصفحہ کے رسائل آنا شروع ہوئے اور اخوان الصفحہ کے رسائل دیکھتے دیکھتے پھیلنا شروع ہو گئے اور یہ نوبت آگئی کہ بغداد میں قاہرہ میں الجزائر میں تیونس میں شام میں پورے عالم اسلام میں ایک لڑکا دوسرے سے پوچھتا تھا کہ تم نے اخوان الصفحہ کو پڑھا ہے اور وہ شرم کھاتا تھا کہ میں نے کے آئے تھے اب وہ دین نہیں چلا اب وہ منسوق ہو گیا اور اس دین میں نئے سرے سے بات کرنی شایئے آپ سورے فلسفے کو سنیے اور دیکھئے دنیا میں کام کیسے ہوتے اس جدید دنیا میں دیکھ لیں اب بھی ایسے کوئی کتاب کسی نئے موضوع پر آتی ہے جو یا اس کی تاہید میں کچھ بھی کتابوں سے ایسے کام ہوا اور اخوان اس صفحہ میں اکل پر اتنا زور انہوں نے دیا کہ یہاں تک نوے برس کی مدت میں سپین میں بھی وہ پہنچ گئے اور سپین میں مسلمان اسے پڑھتے تھے اور اخوان اس صفحہ کی تحریک ایسے ہی چلی جیسے یہ فری میسن کی تحریک ہے اگر اس کا کوئی وجود دنیا میں ہے تو جس طرح وہ پھیلے ہیں اسی طرح یہ پھیلے جنہوں نے اسے مرتب کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ہم عقل کی بنیاد پر دیکھیں گے یہ ہمارا اصول ہے اور پھر ہوتے ہوتے انہوں نے کہا مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں بہو اور ساس کی لڑائی ہوتی ہے اس مسئلے کو بھی عقل سے حل کر اور پھر لکھا کہ دیکھو عقل میں یہ بات آتی ہے ہے یہ بڑی بہودہ لیکن آپ سے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جو عقل کے ایسی حرکتیں کرتے انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے گھر کے سارے کام کون کرتا ہے کپڑے ہمارے کون دھوتا ہے کھانا ہمارے لئے کون بناتا ہے والدہ بناتی اور والدہ جب بوڑی ہو جاتی ہے تو بہنیں یہ کام کرتی اب اس لڑکی جب باہر سے آتی ہے اور اس گھر کا مزاج اور ماحول اسے نہیں پتا تمہیں وہ جانتی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ والدہ بوڑی ہو گئی ہیں اور وہ آنے والی جوان ہے تو ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہوگا اس کی صورت یہ ہے کہ سارے کام کھانا پینا کپڑے یہ وہ سب چیزیں جو تمہاری بہن کرتی ہے سارے کام ایک لے دے کے جن سے ضرورت رہ جاتی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ پوری کرتی شاید انہیں کہ عقل میں یہ بات آتی ہے اور اس کے رد بتاؤ کہ آخر کیوں ایسے نہ کیا جائے نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ رشتے بھی ہو جائیں کریں اور یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی یہ اخوان الصفا کبھی آپ اٹھا کر دیکھیں یہ نظریت تھے اس طرح یہ چلیں یہ اب بھی جو عقل کی بڑی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی ورحی کو اس کے تابع کر دیں وہ لائیں اس کا جواب مخال ستن کہ ایک فلسفے کا مسئلہ نہیں ایسے کتنے ہی مسائل تھے اور اپنی ذہانت سے اصل نکتہ جس تک وہ پہنچے ہیں جس کی دعوت دینی چاہیے ان موررخین کو جو تاریخ بغیر تاثب سے لکھتے ہیں اصل نکتے تک جو وہ پہنچے تھے لڑکے انہوں نے کہا کہ اس امت میں الفاظ اور معانی کا رشتہ ہے ان الفاظ اور معانی کے رشتے کو توڑ بس اصل نکتہ یہ تھا نماز ایک نام ہے عبادت کا صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 زمانے سے لے کر اب تک مسلمان نماز پڑھتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہوا کرتی بلکہ نماز سے مراد خدا سے باتیں کرنا ہے کسی وقت بھی باتیں کر لو مسلمانوں میں یہ تاثر پیدا کرو کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ زکاة دینی ہے تو اس سے مراد روح کی پاکیز گی ہے مال میں سے حصہ نکال یہ وہ چیز نہیں ہے انہوں نے کہا غسل سے کسی طرح نجات ہونی چاہیے کون جنابت اور غسل اور یہ چیزیں کرے ساری تو انہوں نے کہا جنابت سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے بل پہ خدا الہام کرتا ہے اس راز کو افشا کر دینے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور غسل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھپائے اپنے اندر جو چیزیں خدا نے اس پہ الہام کی ہیں اور اسی طرح بس صرف اس کو بتائے جو اس کا امام ہے یا کوئی اور آدمی اس سے بڑھا ہے یہ ہے چیز یہ فلسفہ جب پھیلا تو جتنے بے دین اور گمراہ تھے اباحت پسند عیاش ان میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو تمہاری بات کا رد کرے اپنے شہر میں اس کو قتل کر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ مل گئے جو امامت کے دعویدار تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے بعد مذہب امامت کی بنیاد پر چلے تو ائمہ کا کا خیال لکھنا چاہیے بارہ اماموں کو ماننا چاہیے یہ فتنہ تھا جس کا نام باطنیت پڑا وہ کہتے تھے شریعت میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک اس چیز کا باطن ہے تو باطن پہ ہم خیال کریں گے ظاہر کو چھوڑ دیں گے بربلا کہتے تھے کہ ظاہر پہ مفتی عمل کرتے ہیں فتوے دیتے ہیں لکھتے ہیں تم اس کی خوج لگاؤ کہ آخر یہ وجہ کیا ہے اور جب وجہ تمہیں پتا چل جائے تو ظاہر کا انکار کر دو یہ اتنا اب بھی ایسا ہی ہے اس جن کا ظاہر میں حلیہ بدل گیا ہے مگر اندر اب بھی فکر سے منع کرتی تھی تو اگر کوئی تھوڑی سی پی لے اور نشہ نہ آئے تو پھر کیوں حرام ہے یہ اسی کی باز گشت ہے کوئی نیا فتنہ اس امت میں پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ جو دماغ فتنے پیدا کر سی دے اب وہ دماغ دنیا کے کام آتے دن پہ غور نہیں کرتے اور جو فتنہ پیدا بھی ہوتا ہے کبھی تو اسی کی باز گشت سنائی دیتی ہے جب پڑھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ وہی چیز ہے جو انہوں نے کہی تھی یہ تھا وہ نکتہ جس تک پہنچے کہ انہوں نے کا الفاظ اور معانی کا رشتہ آپس میں کٹو نماز بول کے کچھ اور مراد دی جائے تو مسلمانوں کا دین پکھڑ جائے گا اور دو سو برس کا عرصہ مسلمانوں پر تنگ ہو گیا یہاں تک کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس فہان ہمارے شہر میں جو آدمی عصر کی نماز تک کے بعد گھر واپس نہیں جب بھی ان باطنیوں کو اور ان لوگوں کو جو امامت کے قائل ہیں آپ اس پہ برا نہ منائیں ہم بالکل ایک تاریخ کے ادنا تالوی علم کی حیثیت سے کہتے ہیں آپ خود پڑھ لیں دس سال بعد بھی اگر آپ کو شکایت کا موقع ہوتا آپ تشریف لائیے ہمیں بتائیے جب بھی ان باطنیوں کو اور جو امامت کے قائلیں انہیں حکومت بھی لیے کئی بھی دنیا میں انہوں نے جن چیزوں کے ساتھ خاص طور میں چھڑ خانی کی ہے ان میں ایک قابط اللہ ہے بیعت اللہ کی عظمت کو انہوں نے گرانا چاہا سیاسی تحقیقات اٹھا اٹھا کر بڑھا اور کرامتیوں کا اور امامت کے جو قائل تھے فکہ جافریہ کے ماننے والے حتیٰ کہ بیعت اللہ پر قبضہ ہوا اور وہاں سے حجر اسود کو اکھیڑا اور اٹھائیس برد تک حجر اسود وہاں نہیں تھا وہ لے گئے اپنی ایک جگہ پہ جہاں بکہ وہاں نصب کر دیا اور مسلمان جو حج کرنے آئے تھے سب کو اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارتے رہے بچے عورتوں سے چھین کے مارتے رہے اور مارتے شروع سے ان کے ہاں نظریہ یہی ہے جو تمہارا مخالف ہے بجائے اس کے کے بیٹھ کے کچھ سنجیدگی سے بات کرو کوئی علم کی اتنا تسلط رہا اور یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہی اب ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی اس باب پر بند باندے اور اگر آپ نے اس دور میں یہ نکتہ دیکھنا ہو تو ہم دو مثالیں آپ کو دیکھ دیتے ہیں یہ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے کہ الفاظ کچھ بولو معانی اس کے کچھ بناو لوگوں کو بتاؤ کہ لفظ تو حدیث میں آیا ہے مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو مولوی سمجھیں اس کا مطلب وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہائی ہے نا آپ ان کی تعلیمات پڑھئیے تو بہائیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے ان الفاظ پر قائم رہنا چاہیے لیکن اس کے معانی وہ نہیں ہے جو عام طور مسلمان سمجھتے ہیں شریعت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی شعور میں آئے تو نماز پر زور نہیں جائے تو اسی طرح جب شعور کا زمانہ کچھ نرم پڑ جائے نفط پہ قابو آ جائے تو پھر کیوں نماز پڑ نہیں ہے تو گیارہ برس سے نماز شروع کروائے اور بیالیس برس تک جب اس کی عمر بیالیس سال کی ہو جائے تو پھر انسان میں جنس اور یہ چیزیں کمزور جذبہ پڑ جاتا ہے تو اب اس نماز کی ضرورت نے یارہ سے بیالیس تک قائل اور باقی سب نماز کی چھتی یہ عقل ہی ہے نا بے لگام جو پاک کر رہی پانی ہر طرح کا پاک ہے کیونکہ اللہ نے حکم نازم کیا ہے پانی پاک ہونے کا اس لئے کوئی گندگی نجازت مل جائے پانی پاک ہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے اللہ نے جو کہا ہے قرآن پاک میں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو بہائی کے جو بانی تھے وہ بھی معصوم تھے اسی لئے جو بھی بہائی ان کے مذہب پہ چلے گا خود بخود معصوم ہوتا جلا جائے گا حتی جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ بھی معصوم ہو کچھ ہے الفاظ وہی اور ان کے معانی سے ان کا رابطہ توڑ دو تاکہ معصوم ہونے سے مراد کچھ اور لی جا سکے حتی کہ ان کے چھٹے امام جتے محمد ابن عدریس اس نے تو جانی چھڑا لی بڑا اچھا اس نے کیا اس نے کہا میں جب سے آیا ہوں رسول اللہ کی نبوت یہ بھی اچھے جانی چھٹ گئی نا ایک بڑا مسلمانوں نے کہا تم کافر ہو گئے چلو اور اس کی دوسری مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کبھی سنجید گی سے پڑھیں وہ ہمارے زمانے میں قادیانیت ہے مرزائی ہیں کہ وہ حدیث کو قرآن کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ سنجیدی کی بات ہے کہ غلامت قادیانی جبانی تھے اس فرقے کے ان سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے تو یہ بتلایا ہے کہ دمشق میں آئیں گے سید نام مسیح علیہ صلی اللہ سلام آپ دمشق میں کیسے آگئے تو انہوں نے اپنے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کو خط لکھا کہ یہ حدیث لوگ مجھے بتاتے ہیں تم اس کا حل بتاؤ اور حکیم نور الدین اصل میں وہ بد وقت تھا جس نے اسے بار بار لکھا کہ تم مسیح ہو تم دعویٰ کرو تم دعویٰ کرو یہ تو جتنا پاگل تھا سو تھائی اس پڑھانے والا بھی وہ تھا حکیم مسئلے کو تو دیکھا تو اس نے کیا کیا اس سے کہ بلکل صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ دمشق میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے دمشق جنوب کی سمت میں بڑھتا ہے اور قادیان بھی جنوب کی سمت مراد تھی کہ جنوب میں آئیں گے تو میں بھی جنوب میں ہی آیا ہوں کسی نے کہ حضور وہاں تو یہ آیا ہے حدیث میں کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے اور دو چادریں ہوں گی ان کے جسم پہ زرد اسے کہ بلکل ٹھیک حدیث مجھ پہ فٹاتی ہے دو زرد چادریں میرے پاس دی ہیں ایک اوپر زرد چادر اور ایک نیچے مسیح علیہ السلام ایسی بہنیں گے نا اسے کہ اوپر کی زرد چادر دیکھ لو میں شگر کا مریض ہوں اور نیچے کی زرد چادر دیکھ لو بہش بہت آتا ہے اسے کہ یہ زرد چیزیں کسی نے لکھا کہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ وہ سفید منارہ ہوگا اس پہ رشریف لائیں گے اس پہ پھنس گئے اور خط لکھا اپنے سارے مریضوں کو کہ میں منارہ مسیح بنانا چاہتا ہوں پیسے بھیجو چندہ سارا آیا تو لوگ ہسے انہوں نے کہ وہ منارہ پہلے بنے گا مسیح باد میں آئے گا یا مسیح پہلے آگیا منارہ اب چندے سے بن دا یہ ہے الفاظ اور معانی کا تعلق کیسے توڑو اور لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ جو الفاظ یہ بول رہے ہیں حدیث کے اس سے معانی یہ بنتی کسی نے کہا دجال یہ اس ہی اپنی کتاب میں لکھ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم کر رہے اس نے کہا بلکل رسول اللہ نے فرمایا تھا دجال آئے گا اور دجال کی ایک آنکھ ہوگی تو کسی نے کہا آپ آگئے اور دجال ابھی تک نہیں آیا تو اس نے لکھا کہ دجال سے مراد رسول اللہ کی ہے وہ دجل دینے والا فریب دینے والا ہے تو ہمارے زمانے کے جو عیسائی بادری آئے ہیں یہ دجال ہے پھر کسی نے لکھا یہ دجال نہیں ہو سکتے تو اس نے کہا یہ ریلوے کا انجن تم دیکھتے ہو نا اس کے اوپر ایک آنکھ جو تمہیں نظر آتی ہے یہ ہے در حقیقت دجال ریلوے کا پرانا انجن جو تھا اس دجال سے مراد یہ ہے کیونکہ لوگوں نے کہا اس کی تو ایک آنکھ ہوگی تو اس کی بھی تو ایک ہی آنکھ ہے یہ الفاظ و معانی کا رشتہ توڑنا یہ آگیا تھا ان میں نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے اب بہت سے لوگ آپ قادیانیوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں صاحب یہ جو کچھ کتاب سنت میں آیا ہم اسے مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سنجھیں مطلب اس کا ہم بیان کریں یہ فتنہ پانچھویں صدی کے آخر تک رہا اور باطنی اتنے غالب آگئے تھے کہ انہوں نے حج کو رکھتی کہ کوئی ایسا آدمی آتا جس نے اس فلسفے کو بھی پڑھا ہوا ہو اور اب وہ ان باطنیوں کے ساتھ آکھ کر لیتا اللہ نے اپنی سنت کے مطابق اور اللہ نے اپنے کرم کے ساتھ ایک شخصیت کو پیدا کیا اور وہ امام غزالی رحمت اللہ آرہ تھے چار سو پچاس ہجری میں امام غزالی رحمت اللہ نے پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے سب سے بڑے کار میں جو انجام دیئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے باطنیوں کے خلاف لکھا اور آپریشن کیا اور باقاعدہ بتایا کہ کیا کیا چیز گمرائی کی ہے اور تم اپنے آپ کو کیسے گمرائی سے بچا سکتے ہو کل کی نشست میں انشاءاللہ اس کے بعد کی بات کریں آپ اجازت دیں تو دو تین باتیں اور ارز کروں چھوٹی چھوٹی ٹیپ یہ نکل